بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اپنے اپنے شرائی حاجاتی تبولید واسطے بہترین تربار چو خندہ پشانیان صلوات پڑھو اللہ علیہ محمد اپنے اپنے بچے اندے بہترین مستقبل واسطے ناری تکبیر اللہ علیہ محمد اپنے اپنے بچے اندہ بچے اندے بہترین فئٹری investแลہ تربار ناری تکبیر اللہ علیہ محمد اپنے بچے اندہ بچے اندہ بلاören اپنے اتنے مری رحمان اللہ دہنا کھل چھو نعرہ تکبیر اللہ حکبر اللہ حکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ماشاءاللہ ہر باش اور انسان نے اپنی اپنی بس ہاتھ کے مطابق حسنہ انڈ پاک بابت نہ چائے اللہ دے پوری کہنا تج کسی مذہب اجھ کسی خاندان اجھ کسی قبیل اجھ کسی گرہ اجھ کسی مذہب اجھ کسی فکر اجھ کہند ایو جیان پیشوا کہند ایو جیان لیڈر اجھ کہند ایو جیان رہنمانی جندہ ہکواری کہاں چاہو اللہ ختم قرآن دا سواب کتنی باورکت قوم ہو تسا قوم شیعہ اللہ نے توری پیشوا دائش اچنو کی تے ایسا انتخاب کی تے اللہ فرمائے دے نیت نال ہکواری اپری زبان تے میرے ولیدنا دو گھننا میں اللہ ختم قرآن دا سواب تیرے نام آیا مال اس درستہ ہیدری کتنی برکت ہے نام علی چاہوانا کل ایمان بے بہانہ رہے ہیدری یا علی حسینیت سبل حسینیت زندہ بات یزیدیت مرطابہ یزیدیت مرطابہ آل محمد دے دشمنت اللانت بے شمار ازاداری مظلوم کربلا دے دشمنت اللانت بے شمار انتہائی موزہ سامین کہ بلیس تو کہ میں جنت دیوار سندھ ذکر کر رہا پھوڑی دے مقصدی دعا ہوں دے پھر اپنے ایک آیاو میں دعا ہے جتنے سایوان ٹرائے ہو اللہ رب العزت تُسا سارے اندر ٹرائے کبھوڑ فرماؤے جیڑے اپنا قیلتی کاروبار اپنے ارام واسمیش کو چھوڑ دے دنیاوی مصروف یاد چھوڑ کے سفی ازادی ہو مالک تُوڑے گھرہ دی مالک محافظت فرماؤں دلی دعا ہے اللہ بانیان محرم انجمن کو مولا قیامت تک عبادر شاہد مولاونا گھرہ دی گھر دی واسیزی مالک جان دی محافظت فرماؤں جنہ گھرہ ج مظلوم حسین دے جکر خواہ جنہ گھرہ ج مظلوم حسین دے ماتمی جمد جنہ گھرہ ج آمین دی تکلیف فرماؤں نیک دیلی دعا خواہ انہ گھرہ ہیں جو بادشاہ حسین دے لنگر پک دے نیازہ فرماؤں مولاونا گھرہ محافظت فرماؤں انہ ساری ہیں دعاویں دی قبولیت واسیت ایک سوڑی شروعات پڑھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کتنیا زبانیاں کتنے لوگ ہیں ہوتل تے بول سکتے روڈ تے بول سکتے عام شغلچ بول سکتے ذکر چاک نہیں بول سکتے اندھی وجہ ہے کہ انہ دے بولنا وارساں کا پسند نہیں ہوں زکر دے زینت او زبان بن سکتے جے زبان دے نجف دے والی دے موہر ہو او بندہ وجل سے عزاج بول سکتے جائے او حد بلند بول سکتے جے حد محمد دے دی راضی ہو ایتو رات چاک مہمہ کرنا ہے اتائی دے ہو سکتے اتائی دے ہوں دی جملے دیتائی دے ہوں دی کہ پڑھن والا ہے ٹھیک پیار ہے اگر کوئی بندہ ایک سوچ گدار کرنے کہ اے ذاکر کو دا دے وہ بلد فہمی نہ چکا رہا ذاکر کو نہیں ذکر کو دا دے ذاکر دی کیڑی حسیت ہے لفظ ذکر نکل ووجہ تو ذاکر دی دو ٹکے دی حسیت ہے اگر کوئی عزت دار ہے تو اس ذکر دی مجھت ہو اگر جہان اچ سماج اچ اگر کوئی عزت دے تو وہ صرف حسین بادشاہ دی وجہ دے تو اڈا سارا پر واسطہ ہے ایک اتائلو کی تو وہ بھی حسین دی وجہ دے پاک ممبر دکھڑا دو محرم بدے نہیں تو مجلس حسین نے حد چاہ کے تائید کرے دے نو لفظ دیس تائید کرے پھر آسمان تو مالک دیا واضح دی جبرید فلا جائے حسین بھی مجلس میرے حسین بھی منان آیا تائید حسین بھی اکرہ دے جلدی آسمان چھوڑ کے مجلس دی آج حد تھا دیا لکیرہ چیک کر رزق کوئی نہیں ترزق دی حالی محمد تو کسی علامت آلات کو انہوں سے اولاد لے کسی تکلیف ایک مقتلع ایک تکلیف حدود کر رہا تیک پتہ نہیں میرے حسین بھی مجلس اس پیٹ کے بیٹھے بولے دے اے ہے میار اے ہے مقام مظلوم دے ازاد آردہ ذکر کسی حرکات لے ذکر تی وجہ تو عزت دی کتنیا موتبر شخصیت سازاد میرے سامنے بیٹھے میں حشین بھی مرتکھنا اگر میری عزت ہے تو حسین دی وجہ تو عزت ہے ورنہ میرے دو کافی ہزار درجے عزت دار سائیوان میرے بزرگ رو میرے سامنے بیٹھے نسبت نہ لی جاتا نسبت ایک کہ میں حسین دادار کر اس واسطے میری عزت دی تو عزت دی سواسطے کتفہ حسین دے بننڈا لے آج مٹی تے بیٹھے ہو نا آج بیٹھے ہو نا مٹی تے بروز قیامت حسین دی ماں مٹی ہے تے نا مانڈے سے زمینواری نا مٹی آتا ہے ایک روت آسی دی دا آس کا پاور بطول نبک آگسی میرا اللہ ہے وہ مٹی آتے بیٹھے دور دور تُو چہرے پر نظر پڑھیں اللہ آتا ہے پورا یا قبول فرماؤں ایک روت آوڑی ہے دی دا آس کا پاور نبک بطول فیصلہ کرنے میرا مالک اپنے مٹیاں دے بیٹھے اور میں بطول نبک مٹیاں دے نا مانڈے سے جتنے تینہ دی بخشش نہ ہو سوئے میں بطول دی آس کا پاور نبک پاک ممبر دکھڑا اللہ میں عباس پر بس آمائے میں اپنی ذاکری واسطہ جتری ہے واسطہ لفظ آدھے دی پیا جتنے تین تینی بخشش نہ ہو سوئے اتنا تین بطول فرمین دی کہ میں عرص دپاوہ نبک گھڑی دا سامنے حسین کی ماں پہ جا دی مومن میرے مظلوم حسین دا بروز قیامت دا نہیں تطلب ہوں ملدے تر مقام زمانے پولی خیصہ زمانہ دیکھا ناوسی کہنا تو پیڑے دیو سی تو سامنہ حسین دے آزادار اگو ٹرسو میں حسین دے ماتوارے پی چھو ٹرسو یہ مقام ہے مظلوم دے آزادار تو بڑی عزت دے ہر بندے کو میرا سلام ہے خوش خوش مت لوگ ہو تو حسین کو رج کے رن دے ہو حسین تو مظلوم ہے جنہ دلاشتے سکی اپنی میرے بڑی حسین تو غریب ہے نا سکیہ بینی لاشتے نل کون رو سکتے مظلوم درون کو شیع قوم کو غلق سوچا بزدلانہ فیصلے ساڑھے جنو سائن پھن بھائی ہے یہ نہیں رو سکتے حسین دے آزاداری کیونکہ یہ دعا ہے وہ سائن کی بینی بھی ہی کوم کو جیڑی اٹھ دیں کٹتے گے جو بیٹھئے دھوپتے پی ہوئی لاشنار روک ہککا گلت بطول دی دھیکھی تیے وہ چوٹ کر کے ویندی پوئیے تاڑی لاشتے میں کوئی رومان کہنی نہیں تھا تاڑی دھوپتے پی ہوئی لاشنار وادہ پی کریں دیا جنہاں شاہ میں چکے تاڑی باہ کے بلسا بین بین ہو سا ہی بیرا بیرا ہو سا یہ کوئی شوہر نہیں ہے تماشاں نہیں سادیہ مجلسہ کوئی شوہر نہیں یہ درس گاہے انسانیتیں اتھاک پتہ لگ دائے جو بھی دا مقام کیا ہے وہ بھی دا مقام کیا ہے ماہ بھی عزت کیا ہے موسیٰ سے احسان نہیں بھولنے چاہے ہوسائن موسیٰ نے انسانیت اگر ہوسائن نہ ہوں دا ایک کل کائنات نہ ہوگئے اچھا کو دھیت مادی تمیز نہ ہوگئے چار دیواری جو بے گئے آپ نے زمین نہ خیصلہ کر کہ نہ ماں یا میڑ یا دھیت سامنے آبی آپ نے زمین تا گربان پکڑ کے آپ نے خیصلہ کر جو یہ تمیز تک لیتی کہیں گے یہ شعور تک لیتا کہیں گے کہ سب احسان اور حسائن دے پھر موسیٰ سے احسان نہیں بھولاننے چاہیے دور دور تو ازادار ہے بٹھے ہو میں دعا کرنا مالک تو غلامان اچھ کہنے محتاج نہ کر میں مسحبی کیا مکانی کیا غاکرہ لیکن حکم ہونے چلو ایک قصیدہ یہ بھی ذکرے کے بھی عبادت ہے نام امام دشانج قصیدہ پڑھتا چاہنا کوشش کرنا کرنا ہر مجلس کے جو پڑھا بسلائی ہوگئے کوئی دورے بچے ہیں دے پڑھے ہوگئے کوئی انہوں نے نصر دے حاصل ہوگئے کچھ دیکھے ہوگئے نام امام رضا بادشاہ دے پتر دشاندہ قصیدہ پڑھتا محمد و آل محمد رضا بادشاہ دے پتر دشاندہ قصیدہ پڑھتا او بادشاہ امام رضا قبلہ سیدہ دے جنہی گورنمنٹ مکروز ہے پوری کہنات رہا بادشاہ دے جتی دے صدقہ پڑھتا دیئے انہوں نے پڑھ دیوارس مولد تقیی علیہ السلام دے شاندہ قصیدہ میں تھوڑے مشکل موضوع پڑھتا محنت کرنا کیونکہ بسم اللہ اللہ پر ازن کی کرے دور تو اے ہو ازادار دو تھوڑے مشکل موضوع پڑھتا اس واسطے کے دیرسالے بچے بیٹھتا انہوں نے پتہ لگے کہ زاکر آدھے کیا ہے اتنا خرچ ہوں دے زاکر آدھے کیوں انسانی بودھروں کی تنا خرچہ کر کے زاکر سر وینے مقصد کیا ہوں دے انہوں نے سلاح ہوں دے تُس ہوں تو زاکر کر لوں طبیعت ہے نام امام دشاندہ قصیدہ پڑھا آل محمد سلامت رکھیں ہدیتہ نے کونی سالوات دے تلاوت فرماؤں کون روک سکتا ہے مجھے ذکر حسین سے جڑے عبادت سمجھ دے بولنا کون روک سکتا ہے مجھے ذکر حسین سے ذکر حسین ہی میری سرشتہ ہے یعنی بخشتہ ذریعہ سادق الوئیو ذکر حسین ہے کون روک سکتا ہے مجھے ذکر حسین سے ذکر حسین ہی میری سرشتہ ہے وعدہ چھت پہ عباس کا عالم اور حسین میں مجلس ہے اللہ میں جنت کو کیا کروں گا میرا گھار ہی بہت سکتا ہے کونی جنت ہے نہیں تم ہوتا حسین دے شمیع روک جنت پڑا گینتا ہے اصل جنت ہوئے جیتا حسین دے ذکر ہوئے جیتا حسین دے مننا لے ہوں سلوات سارے پڑوں میں عبادت شروع ایکل بھی کرم ہے جتنے بے اولاد دوچھے اور بھائیات سے جتنے مومن نظر بردی میں دعائیں لیں جو لیے دراز کر کے رضا دے بچے دیشان میں اہزہ دار کریں درازہ کے نو کر دعا کریں اللہ انگلیس کا دھونیا مولا عبادت شروع اللہ انگلیس کا دھونیا مولا ہے اتا ہی اتا ہے کرم کرم ہے اتا ہی اتا ہے ایک ایک لفظ دیتی امت کا مزمہ مجندہ تے جنہیں میند پرست میں دے بیٹھے ہو نیاز حسین میری گل سنوڑ دے رہا کرم ہی کرم ہے اتا ہی اتا ہے کسیدے دے دنیا ایک نوبلا بلکل نمی یہاں سنگی یہ دوستہ پہلے کسیدے جنہ سوچنا ہوسے کسیدے دے ایک شیر اچھے باری سرکار امام بارد جادا امام رضا بارد سادنہ استعمال ہوسے ایک شیر اچھے باری پہلی باری کسیلے دے دنیا جنہیں جو ہے توجہ پر بارد پہلے کرم ہی کرم ہے اتا ہی اتا ہے سخاوت کا پیکر سخیب انشاہ ہے سخیب انشاہ ہے سخیب انشاہ ہے کرم ہی کرم ہے اتا ہی اتا ہے سخاوت کا پیکر تکی شہر شاہ ہے کوئی تولینی کوئی پراتنے اگلی گر سنینکر رہے ہیں تکی شہنشاہ رضا کا پسر ہے فدی الاسر ہے تکی شہنشاہ سکامت کا پیکر سکی شہنشاہ غزا کا پسر ہے ولی الاسر ہے سنا یہی تو زمانے کا حاجت روا ہے سنگی دلالوں میں اپنے چھوٹے بچے آواز دیں انہیں سلاواز دیں میں سرکارتا چھوٹا جہاں جتنی اک میری بس آتے جتنی اک میری یوکات ہے انہ دیزمت تو اللہ جاندہ ہے جہاں اس گھر دیں اکنا آگر تانتی ہیں جتنی اک میری بس آتے جتنی اک میری یوکات ہے سرکار تکی شہنشاہ تک شیر پہنا چانا پہلے تو آخرے بندے تھے کوئی توزی نہیں شیر چونہ ہند کر رہے ہیں جو آیا زمانے ہے بیٹا یلی کا جسمہ حسن اللہ حسن احسکری کا جدانہ ہے constant بلے سوگرے بول سکتے ہیں ویسے خلائن سوگرے بول سکتے ہیں دنہ تک میری گل پہنچو تھی بہیوکات ہے بھولا نیام ہے بزرکتای زندگی ادراد ہوئے ہیں خوبصورت شیر پڑنا چاہنا پوری دوچوارن کر رہے ہیں جو آیا ہے یہ داتا ہے خرلہ حسن ہے حسن ہے حسن ہے حسن ہے قریبوں کا جگ میں یہی آسرا ہے یہی آسرا ہے یہی آسرا ہے یہی میرا ہاتھی یہی بیسوہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی اندر آدھوئے یہی میرا ہاتھی یہی ہن نام بارہ چوٹنا سالے ہاتھی پیش ہوا اور میں وہ شیر پڑھنا ہے جو شیر واسطے میں کسیدہ شروع کی تک تھے کسیدہ جی دنیاں چندہ پہلی باری ہوئے کہ بلا بھائی جان شاہدہ کہ ایک شیر ایک بادشادہ چھے باری اس میں گرامین استعمال ہوئے حساب اس کا بے کچھ سب سے چھتا ہے علی سا یلی ہے لگا ہی لگا ہے اللہ منہ نے کچھ دی زندگی در آدھوئے اللہ ہی حد کہنے میں ہوتا ہے مالک نصیب ہو اپنے والدین کو مستوارا جدگی در آدھوئے کہن سن در آسوار دکھا رہا ہوں سب اس کا دیکھے جزب کے جدا ہے علیسہ یلی ہے رضا ہی رضا ہے علیسہ یلی ہے رضا ہی رضا ہے رضا کی طرح یہ بھی صاحب رضا ہے اے رضا کی طرح یہ بھی صاحب رضا ہے تمہجھو بھئی یہ بھی صاحب رضا ہے رضا کا جو بیٹا رضا کے مینہ ہے رضا کی طرح یہ بھی صاحب رضا ہے رضا کا جو بیٹا رضا کو ملا ہے آل محمد توڑے ارخان سلامت رکھے مالک کائنات توڑے عقید معافی روز رکھے دور تو میرے بہت پیارے ہنسن سیزادے بھائی دوست تشریف گینین ان ان دا ایک حقوق میں اگر تواری سارے انہی زیادت ہوئے تمہیں پورا کرا چاہاں دور دا سیدیں ان دا حقوق میں تواری زیادت ہمیں پورا کرا سونی سلوہات آلے محمد اللہ محمد سے آلے ستر سال سے پرانے زادری مسلمہ آلے زادری سائین نظیر بہت منظورت نظر لاتے جو اس دور دے بچے جرام کی تبنیل ہونگی ہے مقصد اللہ حسینیت سمجھا منا مقصد اللہ حسینیت سمجھا منا جو مقصد اللہ حسینیت سمجھا منا مقصد اللہ حسینیت سمجھا منا مقصد اللہ حسینیت سمجھا منا ہمارے کے لئے ڈالی 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 ہمارے کے لئے ڈالی 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 سلامت رہو زندہ وادہ میرے بھرکن اکلا جنا اپنی پوری جہداد نام حسین کے وقف کرچ ہو گئے پاک نمبر دکھنا جناب اپاس دے علم میں بھی سامانا دور دستالتان جو بندہ ہی حسین جنات خرچ ہو گئے یہ امام سزانہ کو قبلہ سیزادہ گواہ کر کے پر آ دیا کہ ان سلطان نے جو کمائے حسین دے مشن پر خرچ ہو گئے اس زمانے دیداری وہ کسیدہ پڑھ رہے ہیں وہ کسیدہ مسلط نجف دے والی دی مہر لگ دی انہوں نے دیکھا اللہ ممر جو ہیں مہرہ جو زمانہ مères مہرہ جو زمانہ مہرہ جو زرادہ ام 무대 جو زنبوں مہرہ جو زہ من gap سلامت رہو اگلی گل سننے اقیدہ دیکھ رہا ہے سلامانہ نظر سلامانہ نظر دعا منگی کرو بلکہ اپنے بچے نظر میں ہر نمازج پاکیدگی نہ آیا حکم نے ہوا پڑے بچے کہ ہر نمازج قائم حجت زبور کی دعا سلامار ساپے مدینہ دیا کے لیے سچ ویسے آسمان دے تریچے کھل ویسے سنگے مٹھے سارے چند کی اندھی نگاہ ہو سی بطول دے ویڑے اللہ میرے آل محمد دی ذات سلواتہ بیٹھا پڑ دا ہو سی مدینہ کوراگ لگے ہوسے وہ اتقادنا دے اور میں بھٹی فقید دروہ موجود ہو سی اور مومن دروہ موجود ہو سی بہترین موقع دا فائدہ ہو سا میں ایک سا سرکار میں توری جرد پھوڑا زاکرہ اس سارے سید کٹھے بیٹھے ہو اجازت لین دے ہو تو میں کسیدہ توری شام نہ پڑا بہترین مجھوڑا زاکرہ بہترین مجھوڑا زاکرہ بہترین مجھوڑا زاکرہ مجھوڑا زاکرہ مجھوڑا زاکرہ بہترین مجھوڑا زاکرہ بہترین مجھوڑا زاکرہ اللہ الگ حقید محفوط رکھے زمانت کس ہے مخطاب توری گنے تک شبین کچھائے esti گنت ایک شبیر کچھاوے دی تے کھلاو دیکھے بھیل کمانا روک کھلا دیکھا کتن مرے تے موکویں دی تیدا کتن نا باہر موسیقا 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 گنٹے مو پیارا ہس برسلا بھینٹ بار گنٹے شفیر کچاوے دی میں صدقے ہو تے کھڑا لے کے بین کو آدھا اوکر کتر بنے تے مکوڑنی تے گا کتاونا باہے آگلی گرد پہ آئے کریں آگلی گرد پہ آئے کریں اور دوزہ دب ہے آئے کریں صدقے ہو جو ویدے دل کھڑا لے اوکر کتر سے ساری آگلیاں مجھتے کھڑا لے گا جا لے مجھتے کھڑا لے گا جا لے گا صدقے ہو صدقے ہو کافی رو بیٹھے اٹھا ہو جب دی تے گا میں صدقے ہو کوئی آدھا دی تے گا لکھئے 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 سیدہ دے بیٹھے با نہیں مجھلے سے دور دموں کا ڑھی جہاں دیگر لکھیے ہوئی سچے جہاں درات لکھیے ہوئی سچے اور سلام کرو میں لکھ باری بار لکھ میں صد کے اپنوں کوئی آدھے دیگر دن رہے کوئی آدھے گریب آدھرات کتر بھائی جہاں دیگر لکھیے ہوئی سچے جہاں دیگر لکھیے ہوئی سچے ممبر تھی کسامی کیڑا بندہ جڑا آئے نکلیش میں آدھا ہونا چاہ دیگر لکھئے اوپتوں دیاں دیاں دے اوٹھ رہا دے ریٹھے آئے کریں آئے کریں یہ لوگا نماز دینایاں سدکے 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 جایہ دھراد لکھئے اوزہراد دیاں دیاں دے اوٹھ کٹھی دے ریٹھے اوہے دکھتا لے ودھراد کا ٹائم آئی گا دی پکھی بتاؤں دے اکراما کے عددہ پکھیا ترکو کنہیر ترانہ دی بہے بس دا بس دا بس بڑے سونے روک اٹھے ہو ترائیلے چار میلٹ مکار میرے حصہ دی ہو گئی ہے لیکن کیونکہ تیاری دی میرے پہلی ملک سے میرے مضمون دی ترتیب تیمچے جارد نگ جو میری جڑی مضمون تی ترتیب ایجنے میں مخلومت پڑھتا جی میں میری خاندانی ذاکری دی ایک پہچا دیتے جی میں بھرکنی بسیت دیتے نانے دی کبرتے آو بیٹھے کبرتے ہتھ رکھ رکھا دے نانا مجاورتا چھیکڑی سلا ذاکری تر لے دا نانے کیونکہ عقیدی اللہ ذاکرہ توڑی عقیدے بھی جاننا توڑی مزاجی جاننا توسا آمد ہی حسائی پروروڑ واسطے ہو دے گھراتا ککڑا پتا جکی میں لپی نی رہی یہ لی دیتے ایتا آمد ہی گھرات ما لگے نانا مجاورتا چھیکڑی سلا نانا میٹوڑی آوے میں نانا تیری کلمہ پڑھنا لیا دیل ہار کوئی داؤے ایک بہیڑ تے بھیرا آمدر آو میں نانا نانا تیری توڑا پڑھنا کے بعد اگل شڑائے بقید کی نال میں حسین تیری مزار دے چراب جلے دے گیا نانا اج بھی میں تیر چھیکی چراب جلا چکا نانا میں مجاورتا پہی ہی میں در لیکن میں ست سال دی دھیٹ ہی میں در اگل میں در پہنچا سکی چیزوں تزاکر کر رہے لوگ بیٹھے ہو کبر تیر بھروتا میں سے ممبردکر سا نو سائن مٹھا دے دھیٹ ہی میں در تیری کبر تر چراب چلے سی اگر چراب جلے ہو مجا نراز نو میں اڈاٹی کے مہاں آئے تیری سمجھان دے چکے تیری سمجھان دے چکے نانا اڈاٹی کے مہاں آئے نانا اوٹور نہیں سکتی تیری چراب چلے سی اگر چراب پلنچ دیر ہو مجا نراز نو میں بیمار بھیراوتا ہجر تکھا گئے ایک بھی اناف سیا کھا تو ساکمبر دی کے سمجھان دی کبرتے ہتھ رک کے بیٹھا دے نانا اینی بیمار بھیراوتا ہجر اینی موقع چھوڑے نانا میں دیکھا ہے جو اپنی ہوئی لیے چیز توڑے جو ست ساز لیے دیوارہ در سہادہ ناروزی ٹھڑتی جوانی ہے نصیب ہونی ہے آسی ضرور چراب کی ملے سے دیر ہو مجھے چراب اتنا راز میں ہوں میں گل کرتی ہے اٹھ سیں باسے سمسیں جس جائیں خسائن کی مجلس یاد آسیہ بے ساختہ تلیر آئے گی کرسے حسین روندہ یو اٹھے تکلے ہی کرنے بیٹھے یا اجانک نبی دی کبر اللہ اللہ کے یہ حسین نانا دی ملابت سمجھے کان لینستہ اللہ علیہ وآس پر حسین میرے گروہ ٹکدہ نہیں ایک وی ٹائم مسافرہ دے ٹراندہ ٹائم ہے حسین میرے گروہ رہنڈہ نہیں میرے گروہ رہ پومہا نانے دی کبر کو گل نہ لاؤ کے ڈھا مار کے حسین نانا دے نانا میرے گروہ رہا پر تیرے مدینیہ میں کو نہیں رہا دے تیرے صحابی نہیں رہا دے تیرے صحابی نہیں رہا دے تیرے کلمہ پڑا رہا دے نہیں رہا دے قرآن میں ٹھپڑتا ہی ولی تخط نہ لے ایترتیب مضمون سپائی میں آکے تیرے امام دا سلام کی تخط نہ لے امام خط چاہ کی تے انہوں نے لکھی ہویا حسین ایک والی دربارہ ہاں کے میں شام دے ایک بیغام ہے جڑھا کے حسوس کرو وہ بیغام کیا ہے ہاں کے میں شام لکھے میں چھنا میں اشارہ کرنا ہے کیونکہ سانا محول پاکیزہ محول ہے سانیہ مجلس سانیہ دینیاں بینیوں نہیں میں اشارہ کرے سانیہ نہ سمجھے انہا ہائے کرنی ہاں کے میں شام خط تحریر کچھ بھی سرنگ بھی لکھئے اس لکھے کہ میں ایک درخت گھر دے بچ رہا ہے میں انہی برشکی کی وہ جوان ہو گئے اس دل تک پھل لگ گئے وہ حسین پھل میں کھانا چاہتا کیا وہ پھل میرے ہوتے ہلائے اے ہی خط تحریر حسین نہیں کیا کیا حسین خط تحریر جو جب پرس لکھیا اگر وہ درخت کٹایا ہونے اگر اس درخت تیچو خون آوے تو اوتے روتے خرام اگر اس درخت تیچو خون آوے وہ پھل تیروں تے حرام اگر اس درخت تیچو بور آوے وہ درخت وہ پھل تیروں تے حلال ہے تو سا سارے سمجھ جائے ہو جو وہ چاہتا کیا حسین آکھیا کیا ہے حسین کو سمجھ جائے جو حسین لنان نے دی شریعت ہے ختم ہے درخت کے رونے حسین روندہ ہویا دروا زدہ آئے بھیڑ دروا دہ کھول ہے مظلوم اندر ہے بھیڑ دھتے بھراد چہرہ چہرے دی آشے کہیں نہ بھیڑے کائنات چھاسا ہے پہیڑ دے بھراد آج ہی ملشتے بھراد کی تکلیف ہوئے بھراد دے دل موجھا ہوئے چہرے تو پتہ اللہ کا اصحصہ جو بھراد موجھ رہت تجڑی ہے کہ لحظہ نہیں بستے میں کہیں دنیا دار بھیڑ بھیڑا میں دی گل نہیں کرنے دا کھڑا میں گل کھڑا کرنے دا شام بھی کہہ دن دی تکر بلا دے نمازی دی تو دا حسین کی تچہرے دے بھیڑ چھپ چھپ گئے حسین بھی آنکھا زمین تہن بندر کا شمہ کرنے ہیں میرے پاس دکھائے ہنچ جانے دے شام علی بی بی جانے دی حسین بھی کہا نگاہ آنکھا زمین تہن بھیڑ دے سامنے ہی ناکھتا بلا دشوی تصویر بطول تصویر علی پرپی بھیڑا دے سامنے آئیے ہیکت بھیڑا دی ناڑی تل رکھے تھے دو جات بھیڑا دے سل تل رکھا دی میں نے ایک میں شام بھی کہہ دینا میں نے ایک میں شام بھی کہہ دینا بھیڑا دے سل تکی جم کیا دے حسین تو جو میں بھیڑ تو چھپ چھپ کے مطر رونے کیا حسین تے دی رومن دی تلا میں بھی کوئی نہیں حسین تے دی غربت دی کہہ سامنے تو لکھ کے رونے آج تری جی رات ہے امہ ہر رات میرے خواہ دے چندی لکھ کے پاس ہے تو ہاتھ چھوئے ہوئے ناکھ میں نے کہا لے جب ہی پاک یادی زینب میرا حسین کلہ ودرون دے حسین کیا وہ موسم آگئی ہے اورتہ آگئی ہے کیوں ودرون دے علیہ میں دربار ہوں نہیں میرے بھائی تو پہلے سوچ پہا ہے میں دربار ہوں نہیں میں بھی کوئی موضوع پڑھنے لیکن کوشش کرے صلی اللہ سوہا گئے میں دو جلال سے کیونکہ مسائب انہیں دیموکر نہیں سکتے میں دربار ہوں نہیں بھی بھی دیکھ اللہ نہ مانا اے لینہ میرے بھی را چھوڑی ہے میں وہ پہ پڑھ دا بھی را تیار ہے تی بھینڈ نہیں مینی یہ منظر ابباس کی زوجہ دیتا نالائن بھول گئی دور کی ابباس دیکھتا ڈٹھستا فضل سینے تے پتر تک پیار چھو مصروف مٹی تبہت لیا دیا جیرا فضل مر گیا ہو گیا نا لینہ میرے بھی را چھوڑی ہے میں وہ پہ پڑھ دا آج دا فضل مر گیا ہو گیا نا میں اس حویلیے جو مٹی تے نب آیا تڑپ کے غازی میں پھکی ہو جیے گلہ پہ کریں گے سیدہ دے کہنے ہو آئیے میں علید پترہ عباس ہاں میں کوئی دس کہنے ہو آئیے میں بدلے گل ساں شیعہ درد بندے آئے میں نے دل لوگ ساں تلیاں ٹیک کے اٹھئے روکیا دے غازی کہنے کو بدلے گل ساں جائے میں کو روائیے یا وہ بھیڑی کو گا اللہ کے وقت روائے مرحبا 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 وہ تو بھیڑی کو گا اللہ کے وقت روائے اللہ صحت دے گے وہ تو رہاں وہ تو رہاں کوئی نہیں دے گا کہنے ہو آئے اب آس میں ہونے ہونے مظلوم دی حویلی چلنگیاں میں زندگی کے پہلے باری انہی دا منظر نٹھے جو بھیڑی رو دی کھڑی ہے بھیڑی رو دا کھڑا ایک گل ساں کی بلا بھیڑی رو دی کھڑی ہے بھیڑی رو دا کھڑا بھیڑی رو دا کھڑا بھیڑی رو دا کھڑا بھیڑ کی نہیں تیارے بھیڑ ونیرنی دی دی میں وقت پیا تھا بھیڑی رو دا کھڑی ہے بھیڑی رو دا کھڑی ہے تیر اب آس تے بھیڑی رو دا کھڑی ہے یہ لفظ تے آئے کی دیئے نا پھر سلام ہے انہی راج کو پاک سیدہ تری عقیدت علیہ آئے قبول فرماؤے بھیڑی رو دا کھڑی کریں دیئے نگاہ آزائن اپنی ترے دروار دے اب آس تے بھیڑی رو دا کھڑی کریں دیئے وَتَخَدَلْ مُسْحِنِ تُلَّحَا کے اماما نہیں سمجھے نالائے نہیں سمجھے علی بات شاہدی شکلان اللہ بھاد بھی ہے بھجدہ یہ آنڈے بات بھیڑی رو دا آنڈے تے رو رو کے آنڈے آنڈے کہے بات بذرے دینا زیادہ لکھئے میں آباز دے جیدیاں کہہ رو ہے یہ ٹھوکھنے پاس کے آنڈے دیتی توڑ دو ہے اب آس آئے بلا تشبیح مولا آباز یہ بھیڑے بلا تشبیح یہ بھیڑے یہ بھیڑا ہے آباز آ کے کریمِ کربلا سرکار ایمان حسین کی کندلے پاسو آباز چھپ کر کے کھڑ گئے دروار سے تو نگاہ جا کے شام بھی کہہ دینا آباز دچہا جٹھے جتنے سید بیٹھے ہو عیسیٰ تردے آئے کرے جتنے امتی بیٹھے ہو آئے کر کے سیدوں کو پرچاوے جتنے بیٹھے سے آباز آگئے ممبر دکس میں حسین کا دامن چھوڑ کے بیرادہ ہاتھ مپکے آباز سے ہاتھ رکھے آ دیا جی میں لیندی بہیاں ہوں میں واپس بکسا مسکے دیرا ہو یا مسکے دیرا ہو مسکے دیرا ہو دییاں کھڑ دیرا ہو ہونڈ لکا بھائیں جیدہ اطلاع ہے یقاب آباز خسمن زمان میں میرے بیرادہ رونیاں اکھی دس میں دیئے جو میرے بیرادہ خیر کوئی دی آباز پیرہ تو لے کے چھوٹی دیں غاؤن ناؤنے بیرادہ دیڑھ کر جی میں لیندی بیئیں یہ شریف ذاتی تھی امانتیں آباز خسمن زمان میں جی میں لیندی بہیاں ہوں میں واپس بکسا بھیڑے اطلاع کی تھی شپیر چھوٹے درواز دیا کے مولا رکھ آباز کی خیل رکھنے ہاتھ بات کدھ بھیڑے بھیڑے چاہتر دواز تھی میں کنیز دے پتر دے امتحان نبنے تھوڑی دیر گزری ہے جو علیہ دیہ کے جو امانتیں اگر تو میری امانتیں تبدربار کل ہلا یہ تجسر جانگی میں جانگا سیدہ میں بھی جانگا لیکن میں امامانہ میں اگلی گل بھی جانگا جو مدینیج میرا قتل ہلے میں مدینیج غسین خونہ ریزی چاہ جائی نہیں مدینیج میری باہ دی کبر ہے مدینیج میرے نالے دی کبر ہے مدینیج میرے ام بھراہ دی کبر ہے جنی جنادت تیر لگیا اور میں لفت زیادہ جگر سبھال گئی اسے تھٹا سا بھراہ دے جنی جنادت تیر مار سکتے ہیں وہ گبر ہے تیر مار سکتے ہیں میں نہیں جانگا مدینیج پھر خونہ ریزی چاہ جائی قتل و قارت ہوگا مدینہ امن رشہ تے تم علی تا پترے کوئی اوکھی بڑھ گئے نہیں تا میں نارہ تکبیر بلند کرے سا اے در آزت کو خیبر تو دھاری گئی وقت اندر آگا گئی شبیر دھر آئے جیوے میں امام آئے رو بے امام مت بغیر پر تو پورسیاں چھٹ گئی اکبر دبابہ پورسی تے بیٹھ گئی مولا حق نشام رکھاتا ہے اس دن تحریح ہے گل میں تو پس ہوں نہیں مولا اے تحریح ہے اس دن تدست خط مولا فرمائے میرے نانے دے شریعت ہے میں پانی میں شریعت ہوں جو میں اچھا ہو میرے نانے دے شریعت ہے میں ہی نہیں کر سکتا جنہی ہاکر میں شام چاندہ میرے نانے دے شریعت ہے میں حسین ہوں یاکسا جنہاں حسین نے کار کی تے یادے مولا جی دست خط نہیں کرنے تو وط وطن چھوڑنا بوسی گریبا دے کلہ نہیں بھی ہن کو نال لاکھ چھوڑے سکتا ہے انہاں ہے کری میں وینڈ بنیڑے آگیا کلہ نہیں بھی ہن کو نال لاکھ چھوڑے مولا پتر قوام نے پوسی سیدہ دے سیہ جانے پوہا چھوڑے سکتا ہے چپ کر کے دیکھ سنکڑا پتر قوام نے پوہا چھوڑے سکتا ہے ہسین کے ساتھ شاہ مرے پاسے میں پوچھوڑے تیک ایک انگلپ ملاون چھوڑ چھوڑے ہوئے انہاں اشارہ کیتا ہے ہسین گل کوئی نہیں مینے ہسین کے ساتھ تنہ تو جدہ کرتا ہے اجنی ملون ارادہ کی تہا کہ ہسین کی حملہ آدھا ہوئے ہیں گریبا کہلہ اکبر غیرہ تالے اکبر دنے نائم کوئی اپا سنے جن جھگدے پاسے پانیاں جدا شپید پاس خواکدتے تربار بھورو بین امارے کی انچاو کے پھراو تکہ کے لچ بھئی بھاگ کیا جگہ دیم میں در ایک بہری بہر صدقے 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 کتنی ایک دیر لگتی ہے مظلوم ہے کربلا در مچھوک جانا ہے سیدہ دلال لگنا نہیں میں در ایک میں کربلا در مصافر میں دلال مدینہ جانے مسلمان جانے آوے دلال ساپنا مدینہ جو دوڑے نے آئے مبردی کا سمیں اگو شپیرے پچو شپیر دنو کرے دربا سا دارمہ کے گا دیا دیترامان باتوند پتر شرمیں ابباس مربنیا کربلا درائنکر سی پیراؤتی داری چونچیا دے ابباس میں در ایک دہی پیراند سامنے جوان بھیرائے گلہ نگرے سیدہ دے اپران تیدے سہالیت میں شکینہ مطر چھوڑ رہے سارے دلال لگو سارے دلال لگو کار جانے تیرے سارے دیا تیرے سارے دیا دیا مطر چھوڑنے ادھ مولا میں کوئی دلسا اج میں ابباداں سے زدگی تکوی فیتہ نس جا شپیرہ دے کیوں کھڑنو میاں دے کنوی مہرمدان موسیقی تکوی سارے دیا لگو موسیقی تکوی موسیقی تکوی موسیقی تکوی موسیقی تکوی منعبہڑی دی چادر دبستری ایک حمل زندی دے لکس نے بڑا سونے رو گی اتا دائی دن یا سونے مکان ہے مردے اترانی چند سیدات نہیں پاس میڈو بے میں منامہ میں جانا لڑنے نہیں سبت کرنے آئے مدینہ جانے دینا نہ جانے یا نانے دے کلمہ پڑھنے جانے روز ہوئے دوئے بلا دروازے تے آؤ کھڑے شبیر دروازے تے ہاتھ رکے او سید جڑے بیٹ دروازہ بھاری لکے سیدہ دے کانے دروازہ نار گوڑا لی بی بی آدیا وچانا مولنہ تیری بین زہنہ بہا تیری بین زہنہ تیری بین زہنہ شبیر دروازے تے آؤ کھڑے بیٹ دیکھا جب بھائی پاک یادک کے لگے تے کھڑے بی بی آدیا جرہ وچانا تکو تر بار گیا بھیڑی ناکت میں تے کھڑی رہی چادر چمک یادک کیوں کھڑی رہی تھا کھڑیوں سے بی آدیا حسین اگر دوڑی جہی دیر بہیر کھڑی بردارت نے کیتا او سے رکی نے بردارت کیتا جدا لوگت خجومی بی بیرد حسین راکی آدیا یادشاہ بردارت بردارت دیر بردارت دیر بردارت 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 بردارت